السلام علیکم فرائنز and welcome back to فرحان عباسی یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یو اے میں ہونے والی جوبز کے ریلیٹیڈ جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور کمپنیز کے ریلیٹیڈ انفرمیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ورلڈ سیکیورٹی کے بارے میں ورلڈ سیکیورٹی میں سیلری کتنی ہے ایک بندہ نیا نیو جوائنر جو ہوتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کیسے ٹریننگ ہوتی ہے کیسے ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے اور جوائننگ وغیرہ کیا ہوتی ہے اکومیڈیشنز کہاں پہ ہیں ساری ڈیٹیلز سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ریسنٹ لیو انڈیا پاکستان میں جو ہے ہائرنگ چل رہی ہے والڈ سیکیورٹی کی انڈیا میں بھی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی کچھ لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے انفرمیشن دے دوں کہ اگر آپ سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو والڈ سیکیورٹی کا جو ویزا ہے وہ ویڈن ٹو ٹو ٹری منتھ جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے یعنی اس سے پہلے پہلے سارا پروسیجر ہو جاتا ہے اگر آپ کا ویزا نہیں آرہا بیس دن بعد پچیس دن بعد تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ کا ویڈن ٹو ٹری منتھ آپ کا ویزا آ جائے گا کیونکہ جیسا کہ میرے علم میں ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کے نئے کنٹریکس کچھ ان کو مل رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ہائرنگ کیا اور وہ سپٹیمبر اکٹوبر میں شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کنٹریکٹ سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں اس لیے اس سے پہلے پہلے آپ کے سارے ویزے آئیں گے اور آپ کمپنی جوائن کریں گے اب بات کرتے ہیں جب آپ کمپنی جوائن کر لیتے ہیں جب آپ دوبئی میں آ جاتے ہیں ورلڈ سیکیورٹی میں تو آپ کا پروسیزر کیا ہوتا ہے آپ کو سب سے پہلے اکوموڈیشن میں بلایا جاتا ہے اکوموڈیشن میں جب آتے ہیں تو دوسرے دن یا within 1-2 days 3 days آپ کا ویزا میڈیکل ہوتا ہے ویزا میڈیکل ہوتا ہے فنگر پرینٹس ہوتے ہیں اور میڈیکل ہوتا ہے امرس آئیڈی کے لیے جس سے آپ کی یہاں کی ریزیڈنچل آئیڈی بنتی ہے اس کے لیے ویزا میڈیکل ہوتا ہے ویزا میڈیکل کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جی آپ کو سیرا کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے کمپنی ارینج کرتی ہے سیرا کی ٹریننگ اور ڈیٹ فکس کر کے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو انفرمیشن آتی ہے کیمپ سے یا ان کا ایک سی او ڈی دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو انفرمیشن آتی ہے کہ آپ کی سیرا کی ٹریننگ اس ڈیٹ سے سٹارٹ ہے تو جب آپ کی سیرا کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو چار دن آپ کی سیرا کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پانچوے دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کا فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے فیزیکل جو فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی رننگ چیک کی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کا پش اور پل تھوڑا ویٹ پش کرنا پڑتا ہے اور اس کو تھوڑا پل کرنا پڑتا ہے اور ایک چھوڑا سا لانگ جمپ جسے کہتے ہیں وہ ہوتا ہے یہ سارا سیرا کا جو پروسیجر ہے سیرا ہوتا ہے سیرا کا سیٹیفکیٹ آپ کا آ جاتا ہے کبھی کبھی سیرا آنے کے بعد ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے اور کبھی کبھی سیرا آنے سے پہلے ہی آپ کو ڈیوٹی پر ڈیپلائی کر دیا جاتا ہے یہ سارا پروسیجر ہے جی نیو جوائنر کے لیے اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی کلیک کیے جاتے ہیں اگر آپ نے بولا ہے آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ کا میٹرک کا جو سرٹیفیکیٹ ہے اور باقی جو ڈاکومنٹس جو بھی وہ بولتے ہیں وہ جمع کروانے کا آپ کو بولا جاتا ہے اگر ہم اکومیڈیشنز کی بات کریں تو اکومیڈیشنز ان کی جبلالی فری زون میں ہیں جو 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 والد سیکیورٹی کی اکومیڈیشنز ہیں وہ جبلالی فری زون میں ہیں فری زون میں دو کیمپ ہیں ان کے پاس جو میل اور فی میل کے لیے دو تین کیمپ ہیں ایک اجیر ڈی پی ورلڈ کی جو اکومیڈیشن ہے وہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ جو جبلالی ساؤتھ میں ان کی ایک اکومیڈیشن ہے جسے جی بی کیمپ کہا جاتا ہے یہ دو جو ہے وہ ان کے کیمپس ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کو جب نیا بندہ جوائن کرتا ہے تو پانچ سو درم خرچے کے لیے پیسے دیتی ہے فائف انڈرڈ اے ایڈی آپ کو خرچے کے لیے پیسے دیتی ہے ایڈوانس جسے ہم بولتے ہیں اور بعد میں سیلری سے ڈیٹک کر لیے جاتے ہیں کبھی کمپنی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی اور کبھی کبھی آپ کو کھانا بھی دیا جاتا ہے یہ سارا پروسیجر ہے نیو جوانل کے لیے اس کے بعد جو سیلری ہوتی ہے سیکیورٹی گارڈ کی وہ ورلڈ سیکیورٹی میں کتنی ہے اس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو بیسک سیلری ہے وہ ہے جی بارہ سو درم اس کے بعد آپ کا سیرہ اللانس جو ہوتا ہے وہ سیون ہنڈرڈ ٹوئنٹی درمز ہوتا ہے بارہ سو پلس ساتھ سو بیس اور اس کے علاوہ جو آپ کا ڈیلی کا آور ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تری ہنڈرڈ فورٹی ٹو درمز تو اس طرح بارہ سو اور ساتھ سو بیس اور تری ہنڈرڈ فورٹی ٹو ملا کر ساری جو آپ کی سیلری بنتی ہے وہ بنتی ہے ٹو تھاو ہنڈرڈ سکسٹی ٹو درمز یہ آپ کی سیلری بنتی ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کمپنی کے پاس اگر شارٹیج ہے تو وہ آور ٹائم کرنے کا بولتے ہیں جب آپ کا آور ٹائم ہوتا ہے تو آپ اٹھائیس دن کام کرتے ہیں تو آپ کی چو بیس سو ساتھ ٹو تھاوزن ٹو ہنڈرڈ سیونڈ درمز سیلری آتی ہے تو آپ کی ٹو تھاوزن ٹو ہنڈرڈ سیونڈ درمز سیلری آئے گی اگر آپ آور ٹائم نہیں کریں گے چھبیس دن کام کریں گے اور چار چھٹیاں مہینے میں کریں گے تو آپ کی سیلری جو آئے گی ٹو تھاو ہنڈرڈ سکسٹی ٹو درمز آئیں گی یہ ساری انفرمیشنز ہیں ورلڈ سیکیورٹی کے بارے میں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ